پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے سلمان خان کے گھر کے باہر جو فائرنگ ہوئی تھی اس کو لے کر کہ آئے دن نئے اور چوکا دینے والے خلاصے ہو رہے ہیں اور دیکھیں جس لارنس سے وشلوی کینگ سے اس کے تار جھڑتے جا رہے تھے اب جیسے جیسے خلاصے ہو رہے ہیں کنیکشن وہیں جھڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس معاملے کو لے کر پورا اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھے ریپورٹ میں سلمان خان کے گھر کے باہر کی گئی فائرنگ کے معاملے میں ہر دن اہم خلاصے ہو رہی ہیں ممبئی پولیس کی کسٹڈی میں آئے دونوں شوٹرز وکی گپتہ اور ساگر پال نے پوچھتاچ کے دوران کئی اہم خلاصے کیے ہیں دونوں شوٹرز نے ممبئی پولیس کو بتایا کہ وہ لارنس بشنوی گینگ سے جڑے ہیں سلمان کے گھر پر گولیاں چلانے کا کام ملا گولیاں چلانے کے لیے دو سے تین لاکھ روپے دیے گئے تھے باقی کے پیسے کام ختم کرنے کے بعد ملنے تھے ارادہ صرف جرانا تھا نہ کہ حتیہ کرنا تھا پولیس جانچ میں اب تک جو سوٹروں کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ کرانے کو لے کر لارنس بشنوی گینگ کے صدت سے انمول بشنوی گولڈی برار اور روہد گدارہ کا نام سامنے آ رہا ہے سوٹروں کے مطابق قریب ایک مہینے سے سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کی پلاننگ رچی جا رہی تھی جس کے لیے شوٹرز کے سیلیکشن کا ذمہ انمول بشنوی نے روہد گدارہ کو سونپا تھا شک ہے کہ امریکہ میں چھپا گینگسٹر روہد گدارہ نے ہی دونوں شوٹرز کو اس کام کے لیے سیلیکٹ کیا تھا اور اسی نے ہتھیار سے لے کر روپے دینے کا انتظام کروایا تھا ممبئی پولیس ان تمام پہلوں پر جانچ کر رہی ہے اور اپنے جانچ کا دائرہ بھارت سے لے کر ویدیشوں تک پھیلا دیا ہے تاکہ ایک ایک کڑی کا ممبئی پولیس سٹک خلاصہ کر سکی